بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن کڑھائی چکن کڑھائی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں یہ ضرورت ہیں وہ یہ ہے تین ٹیبل سپون ادرک اور تین ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایک کلو چکن آدھا کلو ٹیماتر جن کو میں نے کچھ اس طریقے سے کٹ لیا ہے ہاف کر دیا میں نے ٹیماتر ایک ٹی سپون ہلڈی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈیر ٹی سپون ڈمک دو ٹی سپون لال مرچ کڑھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے فلیم مون کر لیں گے اور اب ہم اس میں آگ کریں گے ایک کب ویجیٹیپل وائل ویجیٹیپل وائل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اور چکن کا کلر چین ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادھر گلسٹن کا پیسٹ اور اس کو مزید ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے لسٹن ادھر کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ڈال مرچ نمک اور حلدی اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اپنے چکن کو ڈھک دیں گے اور بیس منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کر دھلائیں گے ہماری چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے گل بھی چکی ہے اب ہم تیز آنچ کر دیں گے اور اس کے پانی کو خوشک کریں گے پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ٹیماٹر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ تک ٹیماٹر کو گل آئیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے ٹکھر اٹھائیں گے اور اچھے سا مکس کریں گے اپنی چکن کو اور ایک چمپلے کی مدد سے ہم ٹیماٹروں پر کی سکین کو اتار لیں گے سارے ٹیماٹروں کی اس کے ان اتارنے کے بعد ہم اس کو تیر آج پر تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے گرم مسائلہ اب ہم اس پر اکتر دیں گے پانچ سے چھے موٹی مرچیں اور باری کٹی ادرب ہماری چکن کڑا ہی ریڈی ہے ہم اس کو ایک اچھے طریقے سنیس کر کے سارت کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کتنی ٹینڈل ہو چکی ہے اور کڑائی اچھے طریقے سے بھون چکی ہے ہماری کڑائی ریڈی ہے